نمسکار میں جے کے جوسی آج میں چرچہ کروں گا ان دو جانے مانے شبدوں کی جو ہمارے بیچ میں ہیں teaching and learning یہ دو شبد ایسے ہیں جن سے ہم اون روپ سے پرچت ہیں ہم ان کو جانتے ہیں ہم نے ان کو دیکھا ہے اور ہمارا ان سے پرانا پرچے ہے لیکن جب ان کو سمجھنے کی بات آتی ہے تو تھوڑا سا دکت اس معاملے میں ہوتی ہے کہ ہم کیا ان کو ٹھیک طریقے سے پریباسط کر سکتے ہیں یہاں پر میرا ماننا یہ ہے کہ ان کو پریباسط کرنے سے پورو ان کا ورنن کرنا ان کو ڈسکرائب کرنا زیادہ آسان رہتا ہے اور اس سے ان کو سمجھنے میں سائطہ ملتی ہے یادی ہم ٹیچنگ کی بات کریں تو ٹیچنگ نسندہ ایک ٹکریہ ہے it is a process which occurs which takes place اور اگر ہم بات کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں تو سامانیتیا ہم یہی مانتے ہیں کہ ٹیچنگ نام کی جو پروسس ہے وہ ادھیاپک نام کا بیکتی کرتا ہے یعنی کہ ادھیاپک دوارہ کی جانے والی کریہ کو ہم ٹیچنگ کہتے ہیں لیکن یہ کریہ کہاں کی جائے گی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کریہ کو ہم کلاس روم میں کرتے ہیں اس کریہ کو ہم سکول میں کرتے ہیں اس کریہ کو ہم پریوکشالہ میں کرتے ہیں اس کریہ کو ہم کاجشالہ میں کرتے ہیں اس کریہ کو ہم ودیالے کے پرانگن میں کرتے ہیں اس کریہ کو ہم کھیل کے میدان میں کرتے ہیں اس قریہ کو ہم سیکشک بھرمنہ کے دوران بھی کرتے ہیں یعنی کہ اس قریہ کو کرنے کی اس کے سمپادت ہونے کی جگہیں اور اوستائیں الگ الگ ہو سکتی ہیں دوسری بات اس میں یہ آتی ہے کہ یہ قریہ جب سمپادت کی جا رہی ہوتی ہے تب کیا ہو رہا ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ ایک تیچر جب ودیارتیوں کو سمبودت کرتا ہے تو ودیارتیوں کو سمبودت کرتے سمیں وہاں واسطہ میں ایک انترکریہ کر رہا ہوتا ہے ودیارتیوں کے ساتھ اور نہ کیول ودیارتیوں کے ساتھ بلکہ ایک ایسا واتورن بھی سرجط کر رہا ہوتا ہے جس میں دو یا دو سے ادھک ودیارتی ایک دوسرے کے ساتھ بھی سمبود کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو سکشن کو ہم ایک انترکریہ کے روپ میں بھی لے سکتے ہیں teaching is an interaction which takes place between a teacher and students and among number of students in the presence of the teacher اس کو جدی ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ کچھ اس طریقے سے بنایا جا سکتا ہے کہ جدی ہم یہ teacher مانیں اور یہ ایک ودیارتی یہ دوسرا ودیارتی اور یہ تیسرا ودیارتی ایس ون ایس ٹو اور ایس ٹری تو جب انترکریہ کی بات آ رہی ہے تو یہ اس پرکار ہو رہی ہے اس طریقے کے پراروپ میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ teaching is an interaction یہ ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو پربھاویت کرتے ہیں کی پروسس کہہ سکتے ہیں اب اس میں دوسری بات یہ آتی ہے کہ ٹیچنگ کی پروسس پرارمب کب ہوتی ہے اور وہ پورن کب ہوتی ہے ٹیچنگ کی پروسس کو جدی ہم یہ سمجھیں کہ ٹیچر ککشا ککش میں اندر آ چکے ہیں انہوں نے ویدیارتیوں کو سمبودت کرنا پرارمبی کیا ہے کیا ٹیچنگ یہاں پر سے شروع ہوتی ہے اور دوسرا کی گھنٹی بج گئی ہے ٹیچر نے اپنا پارٹ پورا کر لیا ہے اور اب وہ باہر کی اور کو چلے گئے ہیں تو کیا یہاں پر سکشنگ کی پرکریہ پورن ہو گئی ہے یدی ان دو پرسنوں کے اتر ہاں میں ہیں تو اس سے اس پر تھوڑا ویچار کرتے ہیں دیکھیں کہ ایسا ہم مانیں تب کیا ہے کہ سکشک کے ککشا میں آنے سے پور وہ کچھ کرتا ہے جو ہمارے پیپل ٹیچرز ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ وہ لیسن پلائن بناتے ہیں اگر وہ لیسن پلائن نہیں بھی بنائے ایکسپیڈنس ٹیچر وہ تب بھی یہ سوچتا ہے کہ میں ابھی ککشا میں جاؤں گا میں ویدیارتیوں کو کیسے سمودت کروں گا وہ چاہے لکھ کے کریں یا اوریلی بھی کر لیں وہ یہ تائی کرتے ہیں کہ میرے سکشن کے پراپی ادیش کیا ہوں گے what are the instructional objectives of my teaching وہ ان کو تائی کرتا ہے وہ یہ تائی کرتا ہے کہ میں پرستاونا میں کس پرکار کے پرسنے پوچھوں گا میں پرستوطی کرنے میں کس پرکار کے پرسنے پوچھوں گا بہت پرسنوں میں میں کن پرسنوں کو سمیلت کروں گا تو یہ سب باتوں کو وہ ککشا میں جاننے سے پہلے اس پر ویچار کرتا ہے نہ کیونکہ اتنا ہی وہ یہ بھی تائی کرتا ہے کہ کیا مجھ کو کسی teaching aids کی ضرورت پڑے گی سکشن سامگری کی ضرورت پڑے گی یادی ہاں تو وہ اس کو اکتت کرتا ہے اگر اس کو کچھ demonstration دینا ہوتا ہے تو اس کے لئے بیوستہ بناتا ہے یعنی کی ویدیارتیوں کے سامنے جاننے سے پہلے بھی سکشن اپنے سکشن کارے کے بارے میں کچھ ویچار کرتا ہے کچھ کرتا ہے تو اگر ایسا ہے تب ہم کیا کہیں گے یہ اس کو کیسی teaching کہیں گے تو جن لوگوں نے اس پر ویچار کیا ان لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ ہم teaching کی process کا جب installation کرتے ہیں تو ہم اس میں تین phases کی بات کرتے ہیں یہ جو تین phases ہیں وہ کچھ اس طریقے سے ہیں ہم پہلے والی phase کو جب teacher classroom میں ابھی نہیں آیا ہے اس کی تیاری کر رہا ہے تو ہم اس کو pre active phase of teaching کہیں گے یہ pre active phase of teaching ہوگا یعنی کی کچھا کچھ میں آنے سے پور جو تیاری کی جانی ہے جو تیاری teacher کرتا ہے اس کار اور اس سے پرباویت ہوتا ہے اس کا کچھا کچھ میں وہ کیا کرے گا تو اس کو ہم interactive phase of teaching کہیں گے یہ جو دوسری والا phase ہے یہ interactive phase of teaching کہلائے گا یہ وہ ہے جب ویدیارتیوں کے سمکھ teacher آ جا رہا ہے وہ ان کو سمبودھت کر رہا ہے board میں کچھ لکھ رہا ہے ویدیارتی پرتکریہ بیقت کر رہے ہیں وہ پرسنے پوچھ رہا ہے and he is handling students responses ویدیارتیوں کے دورہ دی گئی پرتکریہوں پر وہ اپنی پرتکریہ دیتا ہے yes کہتا ہے no کہتا ہے good کہتا ہے no no کہتا ہے کچھ کرتا ہے he handles students responses appropriately اب اس کے بعد دھیرے دھیرے جب یہ steps آگے کو بڑھتے ہیں اور پنرہ برتکیہ پس نے پوچھے جا چکے ہوتے ہیں تو set of closer آتا ہے اب وہ یہ کہتا ہے کہ آج ہم نے یہ ادھیان کیا کل ہم اس کا ادھیان کریں گے اس کے بعد وہ ککشہ ککش کے باہر چلے جاتے ہیں تو کیا یہاں پر teaching ختم ہو جا رہی ہے ایسا نہیں ہے جب وہ ککشہ ککش سے باہر جاتا ہے teacher تب اس کے اوپر جو کچھ ہوا ہوتا ہے ابھی ککشہ میں اس کا پرواہ پڑھتا ہے وہ اپنی teaching سے satisfied ہوتا ہے یا اس کو لگتا ہے کہ میں بہت ٹھیک طریقے سے شاید نہیں پڑھا پایا اگر میرے پاس وہ سامگزی ہوتی تو شاید میں سنکہ کا سمادھان کر پاتا یعنی کہ he thinks about what has happened in the classroom وہ satisfying تھا یا dissatisfying تھا وہ بہت اچھا تھا یا ٹھیک ٹھیک تھا تو اس کام کو جب وہ اس بارے میں جب وہ سوچتا ہے تو یا تو وہ پستکالے میں جا کے پستکوں کو دیکھتا ہے یا اپنے senior colleagues سے اپنے متروں سے جو اس کے سہ کرمی ہیں ان سے باتچیت کرتا ہے تو یہ جو تیسرا والا phase ہے اس کو ہم کہیں گے post active phase of teaching اس post active phase of teaching میں وہ اپنے interactive phase of teaching کو analyze کرتا ہے اس کو evaluate کرتا ہے تو اب اس cycle کو جدی ہم بنانے کی کوشش کریں اس کو ہم pre active phase of teaching کہیں تو اس کے بعد یہاں پر آ کے جو interactive phase of teaching شروع ہوتا ہے یہ اس سریکے سے آیا اور یہاں سے یہ post active phase of teaching کو گیا اور اس کا سمبند اس سے ہے یعنی کی یہ ایک cycle ہے جس cycle میں pre active phase of teaching کقشہ میں آنے سے پہلے کی گئی تیاری کا پربھاو پڑے گا interactive phase of teaching میں interactive phase of teaching میں جو کچھ ہوگا اس کا پربھاو پڑے گا post active phase of teaching میں اور اس کا پربھاو پڑے گا دوسرے دن کے pre active phase of teaching میں تو teaching کے reference میں جب اس طریقے سے باتچیت کی جاتی ہے تو ہمیں یہ گیات ہوتا ہے کہ teaching کی ایک phases ہے اس کے علاوہ teaching types بھی ہیں یہ types کو ہم کہہ سکتے ہیں public teaching private teaching اب یہ classroom کے اندر ہی ہو رہا ہے classroom میں teacher ودیارتیوں کے سامنے ہے اس نے پندرہ بیس minute کچھ کیا ودیارتیوں کو کچھ کرنے کو دیا اور وہ اب اپنی جگہ سے stimulus variation جس کو ہم بولتے ہیں وہ ودیارتیوں کے بیچ میں جا رہا ہے اور setting public setting ہے یعنی کہ classroom ہے اب وہ ایک ودیارتی کے پاس جا کر اس کی copy میں جو وہ لکھ رہا ہے یا کر رہا ہے اس پر دیکھتا ہے اس کے ساتھ دس پندرہ بیس second کی باتچیت کرتا ہے تو وہ private teaching ہو رہی ہے وہیں پر اور اسی طریقے سے ایک استطیقی ایسی بند آتی ہے جب اسی پیتالیس منٹ میں سیمی پبلک اور سیمی پرائیویٹ teaching possible ہو جاتی ہے تو یہ کیا ہو رہا ہے یہ teacher اپنے stimulus variation کو کرنے کے لیے ودیارتیوں کے پاس جا کر پھر واپس آ کر پہلی بار وہ بیچ میں گیا دوسری بار وہ ادھر کو گیا تیسری بار وہ ادھر کو گیا تو یہ اس طریقے سے ہم types of teaching کی بات بھی کر سکتے ہیں سکشن نام کی پرکریہ کہیں نے کہیں students کی learning سے جوڑی ہوئی ہے تو یدی ہم اس کا ورنن کرنا چاہیں کہ teaching is a process which starts the process of learning which facilitates the process of learning which enhances the process of learning تو سکشن سے سمبندد اس پریباسہ کو کرتے سمیے ہم کو یہ بات دھیان میں رکھنا ہوگا کی نسندے ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کی سکشن کاری کیا ہی اس لیے جاتا ہے کی ودیارتیوں کے لیے سیکھنا سمبھاؤ ہو سکے لیکن استطیاں ایسی بھی آتی ہیں کی teaching تو ہو رہی ہوتی ہے learning نہیں ہو رہی ہوتی ہے اور اس کا الٹا بھی ہے learning ہو رہی ہوتی ہے لیکن teaching نہیں ہو رہی ہوتی ہے اب teacher چپ ہے وہ بول نہیں رہا ہے he is not actually speaking he is in front of the students ودیارتیوں کے سامنے ہے اس نے بورڈ میں کچھ لکھا ہے ودیارتی اپنے اس میں کر رہے ہیں آپ اس میں تھوڑی سی باتچیت بھی کر رہے ہیں and learning is going on تو teaching اور learning کا سمبند اس پرکار کا بھی سمبھاؤ ہے اب جب اس طریقے سے ہم teaching کے بارے میں بات کر چکے ہوتے ہیں تب آتی ہے learning کی learning کے سندر میں آپ جانتے ہیں کہ ہم learning کو دیکھ سکتے ہیں ہم کو پت لگتا ہے کہ ودیارتی جو دو تین ورس ودیارتی میں گیا ہے اس پر پربھاؤ پڑتا ہے تو جن لوگوں نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی جلدی سے ہم دیکھیں احتیاسک کرم میں تو شروعات میں بات یہ آئی تھی سیکھنے کا سمبند بیوہار میں ہونے والے پریورتن سے ہے یدی ودیارتی کے بیوہار میں پریورتن ہو رہا ہے اس کا مطلب سیکھنا ہو رہا ہے بعد میں جب اس کرم کو آگے بڑھایا گیا تو بیوہار میں یہ جو چینج کی بات آ رہی تھی اس اس پر جب اور وچار بمرش ہوا تو چینج کے بارے میں چینج ایک ویلیو فری کنسپٹ ہے یہ اچھا اور برا کچھ نہیں ہے یہ ہوتا ہے ہم چاہیں بھی نہیں بھی چاہیں تب بھی اگر چینج کو ہونا ہوگا تو وہ ہوگا یہ ڈیلیبریٹ بھی ہو سکتا ہے یہ اپنے آپ بھی ہو سکتا ہے تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے زیادہ اچھا شبد رہے گا موڈیفیکیشن ہم بیوہار میں ہونے والے پریورتن کو موڈیفیکیشن کہیں گے اب دیکھیں موڈیفیکیشن جو شبد ہے وہ تھوڑا سکاراتمک ہے وہ پوزٹیو ہے اب یہ ہم اگر موڈیفیکیشن سے جیسے کچھ اور شبد استعمال کریں تو ہمارے پاس جو شبد ہیں وہ یہ ہیں ایک ہے ڈیولپمنٹ ایک ہے پروگریس اور ایک جو میں نے ابھی لکھا موڈیفیکیشن اب دیکھیں انتر کیا ہے ایوری ڈیولپمنٹ is a change but ایوری چینج می بھی ایچینج می بھی ایڈیولپمنٹ it may not be a ڈیولپمنٹ and it depends یہ اس پر بھی نربھر کرتا ہے کہ کون بات کر رہا ہے کن سندربوں میں بات ہو رہی ہے اسی طریقے سے ایوری پروگریس is a change but ایوری چینج is not a progress موڈیفیکیشن کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے تو ہم ایک سکاراتمک پرتیائی کا استعمال کر رہے ہیں اور پریواسہ بنا رہے ہیں کہ learning is modification in behavior لیکن بات یہیں تک سمیت نہیں ہے اب ہم کو یہ بھی طے کرنا ہوگا یہاں پریوردھن بیوہار میں کس پرکار آتا ہے یا لائے جاتا ہے یا ہوتا ہے تو اس اندر ہمیں انہوں نے دو شبدوں کا استعمال کیا ہے ایک ہے experience دوسرا ہے exercise دو یہ ہے اب اس میں ایک time dimension بھی ہے time dimension کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس modification کے بارے میں time کے reference میں کیا چاہتے ہیں کہ یہ کتنا temporary ہے کیا permanent ہے کیا ہے یہ تو اب اس میں بیچ کی ایک بات آتی ہے کہ یہ اپیکشتیا temporary اور اپیکشتیا permanent ہوگا یعنی کہ اتنا permanent بھی نہیں ہوگا کہ ہم اس کو دوبارہ modify نہ کر سکیں اور اتنا temporary بھی نہیں ہوگا کہ پندرہ بیس منٹ بعد وہ بیوہار میں وہ پریوردن ختم ہو جائے تو بیچ کی کوئی استطیعہ آئی یہ یہ بیوہار وادی منوہ اگیانی کو انہیں اس دسکون سے اس کو سمجھانی کی کوشش کی یدی ہم کچھ احتیاط سے کرم میں کچھ ناموں کو لینا چاہیں تو ایڈورڈ ایل تھونڈائیک انیس سو دس گیارہ بارہ کے اس پاس وہ سیکھنے کے صدحانتوں کو وکست کرنے کا پریاس کر رہے تھے اور سیکھنے کے جو نیم تھے ان کی بات انہوں نے کی اب وہ بات دیگر ہے کہ انہوں نے جو نیم بنائے تھے بعد میں انہوں نے خود ہی ان میں پریورتن کر دیا لیکن law of readiness law of exercise law of effect اس طریقے سے یہ باتچیت ہم کرتے آئے ہیں آج کے دن ان کا اتنا مہت تو نہیں ہے لیکن احتیاط سے کرم میں جب سیکھنے کو سمجھنے کی بات آ رہی تھی تو ان کا جکر آتا ہے ان کا ایک بڑا یوگدان سکشا کے بارے میں یہ تھا کہ انہوں نے اپنی جو پستک تھی ایجوکیسنل سیکیولوجی اس زمانے میں اس میں یہ بڑا ساپ طریقے سے لکھا تھا کہ ایجوکیسنل پریکٹیسز کیسی ہونی چاہیے اس کا اتر انہوں نے دیا تھا کہ ایجوکیسنل پریکٹیسز شوڈ بی ریگولیٹیڈ آن دی بیسیس آف اسپیسیفک لرننگ آؤٹکمز دوسرا بڑا نام جو اس اندرہ میں آیا وہ آیا ایوان پیٹرووج پاولو کا پاولو کی جو تھیری تھی وہ کلیسیکل کنڈیشننگ کہلائی اور انہوں نے جو ایکسپریمنٹس اپنے پریوگ سالہ میں کیے ان ایکسپریمنٹس کے آدھار پر انہوں نے بہت سرل سبدوں میں یہ بتانے کی کوشش کی کہ کس پرکار کنڈیشنڈ ریسپونسز کو ہم سیکھنا کہہ سکتے ہیں تو ان کا اگر ڈیزائن جو بڑا سمپل طریقے سے ایکسپرس کیا جا سکتا ہے کہ یہ ایک انکنڈیشنڈ سٹیمولس ہے اور اس کے لیے ایک انکنڈیشنڈ ریسپونس ہمارے پاس ہے یعنی کہ یہ بھوجن ہے اور یہ ایک اینیمل کے بھوکے اینیمل کے مہ سے نکلنے والی لار ہے جو اپنے آپ ہوتی ہے یہ ایٹومیٹک ہے اس کو ہونا ہی ہونا اس لیے یہ انکنڈیشنڈ سٹیمولس انکنڈیشنڈ ریسپونس ہے اب کیا ہوا کہ انہوں نے ایک انکنڈیشنڈ سٹیمولس پہلے پریزنٹ کیا اور اس کے بعد پھر انکنڈیشنڈ سٹیمولس تھا تو نیچوری وہی انکنڈیشنڈ ریسپونس کو آنا تھا یہ رنگنگ آف بیل تھا یعنی کہ رنگنگ آف بیل کا لار کے ٹپکے سے کوئی سمبندی نہیں ہے لیکن جب انہوں نے اس طریقے کی پیرنگ کی اور کئی بار کی تو ایک ٹائم ایسا آیا کہ دی پریزنس آف کنڈیشنڈ سٹیمولس جس کو ہم کہیں گے یعنی کہ گھنٹی کی آواز گھنٹی کی آواز سے ہی انکنڈیشنڈ ریسپونس امرج ہو گیا اور چونکہ یہ کنڈیشنڈ سٹیمولس سے ہوا تھا تو ہم اس کو کنڈیشنڈ ریسپونس کہہ سکتے ہیں ان کا ماننا یہ تھا کہ ایسا ہونا یہ ایک کلیسیکل کنڈیشنڈنگ کا ادھارن ہے کہ گھنٹی کے بجنے سے لار کے بننے کی پرکریہ پرارم ہو گئی بعد میں جب یہ ایکسپریمنٹ بہت زیادہ دھورایا گیا کئی چیزوں کو کیا گیا تو ایک ایسی استطیق بنی کہ ہم کئی پرکار کے سیکھنے کو کنڈیشنڈ ریسپونس کے ادھار پر کر سکتے ہیں اس اندر میں آگے جا کے بہت کام ہوا اور اس کے بعد اسی کرم میں پروفیسر بی ایف سکینر کی آپرینٹ کنڈیشنڈنگ آئی تو یہ جو آپرینٹ کنڈیشنڈنگ تھی اس میں ایک ڈیفرنس یہ تھا کہ اس میں یہ جو اینیمل ہے اس کو کچھ کرنا ہوتا ہے تب ہی اس کو رینفورسمنٹ ملے گا تو رینفورسمنٹ کے شیدولز بنے یہ بنا ان کا سب سے بڑا یوگدان یہ ہے کہ اس کے وجہ سے ٹیچنگ مشین سے ڈیولپ ہوئیں اور بعد میں پروگرامڈ لرننگ جس کو کہتے ہم پروگرامڈ لرننگ کے جنک کے روپ میں ان کو پہچان ملی تو یہ ایک ایسا معاملہ تھا جس نے کہ ہم کو لرننگ کو سمجھنے کے اس دور میں ہمارے پریاس ہوئے تھے اسی کے ساتھ ساتھ ایک پریاس کچھ اور چل رہے تھے اسپیشلی جرمنی کے دیش سے اور وہ لوگ اپنے کو گستالٹینز کہتے تھے گستالٹ سائیکلوجی اور گستالٹینز کہتے تھے اور گستالٹ سائیکلوجی والوں کا جو یوگدان تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے بیہیویئر کی جگہ پرسپسن کو ایمپورٹنس دی ان کا کہنا تھا کہ بیوہار میں جو پریوردھن ہے وہ ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے جو ہوتا ہے وہ یہ کہ اس کے پرسپسن میں انتر آتا ہے سیکھنے والے کے تو یہ جو گستالٹ جرمنی کا شبد ہے یہ پورا شبد گستالٹ کوئیلٹیٹ ہے اگر ہم ہندی کرنے انگریجی کرنے کی کوشش کریں تو یہ کنفیگریشن جیسی کوئی چیز ہے بعد میں انہوں نے انگریجی میں شبد کو لے لیا اور چیوال گستالٹ تک ہی اپنے کو سمیت کر لیا یہ ایک کنفرنگ دی کوئیلٹی ہے کنفرنگ دی میننگ ہے imposing and order ہے اور ان کے جو پرسپسن کے رول سے بڑے آسانی سے سمجھے جا سکتے ہیں ان کا ایک basic law ہے جس کو یہ law of pregnancy بولتے ہیں اگر اس کی انگریجی سمجھنے کی کوشش کریں compact and significant ہے جس کو بولتے ہیں یہ اور اب انہوں نے اس کے subordinate laws بنائے میں اس کو explain کرنے کی کوشش کرتا ہوں جس سے کہ آپ کو گستالٹین approach towards understanding learning جس کو پرسپسن کہتے تھے اس کے سمجھنے میں آسانی ہوگی تو ان کے جو approach تھی towards change in perception وہ اس طریقے کی تھی کہ ہم perception میں جب ہم کسی چیز کو سب سے پہلے پہل دیکھتے ہیں تو ہم اس میں ان laws کے آدھار پر ایک meaning کو impose کرتے ہیں ایک order کو impose کرتے ہیں ایک equilibrium لانے کے کوشش کرتے ہیں تو ان کے نیام جلدی سے دیکھیں کہ بڑے سرحل سرحل ہے law of similarity اور law of similarity میں ان کا ماننا یہ ہے کہ similar items tend to form group in direction جو similar items ہوتے ہیں they when we perceive them they tend to form groups in direction جیسے for example جدی ہم کسی کو کہیں کہ یہ جو ہم بنا رہے ہیں اس کو آپ geometry کی language میں کس پرکار کی چیز کہیں گے تو وہ اس میں ایک order کو impose کرے گا وہ کہے گا کہ یہ straight line ہے یہ سیدھی ریکھا ہے بالکل اسی طریقے سے یدی ہم اس طریقے سے ایک آکرتے کو بنائیں اور جو اس کو دیکھ رہا ہے اس سے پوچھیں کہ یہ آکرتے کس پرکار کی ہے تو جارتر cases میں کیا ہوتا ہے کہ یہ اس طریقے کی جو آکرتے ہوتی ہے ہم اس کو circle ہی کہتے ہیں گولہ ہی کہتے ہیں ہم اس میں ایک order کو impose کر دیتے ہیں because of law of similarity یہ ایک جیسے ہیں اب اس کے ساتھ law of similarity کے ساتھ law of proximity بھی ہوتا ہے یعنی کہ یہ جو similar items ہیں they should be near to one another وہ ایک دوسرے کے نزدیک ہونے چاہیے یدی وہ بہت دور دور ہوں گے تو پھر وہ law of imposing the order imposing the meaning کام نہیں کرے گا لیکن اگر ایسا ہو رہا ہے items similar ہیں وہ ایک دوسرے کے نزدیک ہیں تو ہم اس کو سیدھی ریکھا اور اس کو گولہ کہیں گے اب اسی طریقے سے جب ہم اس میں آگے کو بڑھتے ہیں ایک ہے law of good continuation اس good continuation کا عارض یہ بنتا ہے کہ جب ہم کسی چیز کو پہلے پہل perceive کرتے ہیں اور مان لو ہم کو یہ perceive کرنے کو کہا گیا کہ اس کو دیکھ کے بتائیے کیا ہے تو یہ کیا ہو رہا ہے یہ ایک straight line ہے اور یہ curve ہے یدی ہم کسی ویدیارتی کو بلا کے کہیں کہ آپ اس کو تھوڑا بڑا کر دیجئے اور اس کو بھی بڑا کر دیجئے تو سامانی پرستیتیوں میں بڑا کرنے کا مطلب ہوتا ہے یہ اور اس کو بڑا کرنے کا مطلب ہوتا ہے یہ یعنی کی we tend to perceive straight lines as straight lines curves as curves بلکل اسی طریقے سے اگر گھنیت کے ویدیارتیوں سے بھی پوچھا جائے کہ یہ آکرتی کس پرکار کی ہے تو وہ اس gap کو ignore کر دیتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ 350 ڈگری کا arc ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک circle ہے کیونکہ یہ اس gap کو چھوڑ کے ان کو اس میں order impose کرنے میں مدد ملتی ہے چوتھا ہے law of closer closed areas are more stable than unclosed ones اگر ہم کوشش کریں کہ دو straight lines کو برابر بنانے کی میں نے کوشش کی ہے کہ یہ دونوں straight lines ہیں اور برابر ہیں اور میں اب آپ کے ہی سامنے اس پر ایک اس پرکار کے نشان لگا رہا ہوں اب آپ دیکھیں جب ہم اس کو perceive کر رہے ہیں تو ہم کو اگدم سے دور سے ہی دکھائی دے رہا ہے کہ یہ line بڑی ہے اس line کے مقابلے جبکہ دونوں lineیں برابر رکی تھیں یہ کیا ہو رہا ہے یہ law of closer ہے close closeness کی اور کو بڑھ رہا ہے وہ باہر کی اور کو فیل رہا ہے تو یہ ایک دوسرا approach تھا جس کو ہم کہہ رہے تھے gestaltian approach اب اس کے بعد کیا ہوا کہ اس بیچ intelligence کے reference میں کچھ باتیں ہیں نئی باتیں سامنے آئیں اور intelligence میں جو کام ہوا اس کے آدھار پر ہم نے teaching اور learning پر جو اس کا پرباہ پڑھنا تھا اس کو سمجھنے کی کوشش کی اب اس صندر میں جو آگے کی بات میں کرنے جا رہا ہوں ابھی وہ بات یہ ہوگی کہ اب now we are talking about biology of learning ہم کچھ ایسا مان رہے ہیں کہ learning نام کی جو پرکویا ہے اس کا سیدھا سنبند ہمارے مستشق سے ہے اور اب جتنی بھی جانکاریاں ہمارے پاس آئیں ہیں naturally یہ research work education کے لوگوں نے نہیں کیے ہیں یہ research work neuroscience کے فیلڈ میں ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنی وجہ سے یہ کام کیا بعد میں کچھ کام اس طریقے سے بھی ہوئے کہ اس میں education کے لوگ جڑے اور انہوں نے جو information وہاں سے دیں یاد ہم ان کو سرل طریقے سے بنانے کی کوشش کریں تو وہ کچھ اس طریقے کی ہیں پہلی بات تو یہ ہم کو پتا چلی جو صدیوں سے ہم کو معلوم تھی لیکن ہم اس کو elaborate نہیں کر پا رہے تھے کی ایک amazing structure ہے یہ body کا two percent ہے weight میں mass میں اگر ہم کہیں تو it is two percent of the total body mass لیکن it consumes almost twenty percent of our body energy جب ہم thinking کر رہے ہوتے ہیں اور when we are thinking complex things we are doing complex things جب ہم complex activities میں involved رہتے ہیں تو یہ جو کام ہے اس میں energy consume ہوتی ہے اور اس energy اسی لیے پڑھنے میں بولنے میں بھی تھکان ہوتی ہے اس میں بھی fatigue ہوتی ہے اور fatigue کے بارے میں کام کیا گیا ہے ان لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ یہ جو ہمارے brain میں neurons ہیں جو cells ہیں neurons ہیں وہ یہ جو cells ہیں یہ energy کی روپ میں کس کو consume کرتے ہیں تو یہ energy کے روپ میں oxygen کی ان کو ضرورت پڑتی ہے glucose کی ضرورت پڑتی ہے اور water کی ضرورت پڑتی ہے signals neurons کی signals کو ادھر ادھر کرنے کے لیے تو اب مطلب صدی سے بات ہوئے کہ اگر ہم cognitive development کو enhance کرنا چاہیں cognitive development کو facilitate کرنا چاہیں تو ہم کو ان کی پرچر ماترہ میں اوشکتہ ہوگی continuous supply of oxygen through blood جو جاتا ہے وہاں glucose and of course water یہ چیزیں اب اس کے ساتھ neurosciences کی لوگوں نے جو بتایا وہ ایک تھا کہ physical exercise سے لے کے music dance اور arts یہ چیزیں ایسی تھیں جو brain کی functioning کو پرباوت کرتی ہیں of course emotions کا بھی بڑا بھاری یوگدان تھا کی جب تک چیز سیکھی جانے والی چیز ہمارے لیے مہتوپرن نہیں ہوگی اس کا کوئی sense یا meaning ہمارے لیے نہیں ہوگا تو we will be not ready to learn it یا ہم اس کی storing کو ڈھنگ سے نہیں کر پائیں گے تو یہ بات کہاں سے کہاں شروع ہوئی تھی learning as a mechanical process learning as a psychological process learning as a sociological process سے ہوتے ہوتے ہم learning as a biological process تک آگئے اور biological process کے صندر میں میں یہ نہیں کہہ ہوں کہ ہم کو neuroscientist بننا ہے لیکن neuroscience کے field سے جو informations آ رہی ہیں ان کا سمیق اپیوگ کر کے ہم اپنی teaching کو پرباوی بنا سکتے ہیں ہم کو اس بات کو یاد رکھنا ہوگا کہ we are the only individuals in the society جو human brain کو لگاتار بدلتے ہیں انہوں نے ایک جو term استعمال کیا ہے اس کے لیے وہ neuroplasticity word استعمال کر رہے ہیں اور neuroplasticity کا مطلب یہ ہے کہ brain کے پاس اپنا ایک ایسا تامجھام ہے اس میں ایک ایسی بیوستہ ہے جو input اس کو ملتا ہے اس input سے وہ اپنے کو نیا بنا لیتا ہے تو میرا ہمارا ایسا یہ ہے کہ یہ جو اس field میں جو informations آ رہی ہیں ان ان سوچناؤں کا سمیق اپیوگ کر کے ہم اپنے section کو ادھک پرباوشالی بنا سکتے ہیں دنیوارد اللہ